سیلیڈ پرسن آپ کو پتہ ہے آج کل کیسے گزارہ کرتا ہے سیلیڈ پرسن کچھ نہیں کر سکتا پاکستان میں تو میں نے ان سے کہا آپ ضروریات پوری کریں میں خواہشات پوری کریں ہم نے یہ اصول اپنا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں ان سے ٹین ٹائمز زیادہ آرننگ کر رہی ہوں تین ٹھالڈ میں نے بابا کو دیئے تھے کیونکہ انہیں چاہیے تھے جب وہ آفس کے کمپیوٹر لے لیتے تو انہوں نے کہا آپ کے پیسے چاہیے ہوں گے تو میں نے انہیں دے دیا اور ابھی تھری منس ہو گیا ہوں انہوں نے کہا میں آپ کو واپس کروں گا اور ابھی تک مجھے واپس دے ملے ویڈیو دلیوور کر دیا کمپلیٹ ہے میں امی آیشہ اور میں فریلانسر ہوں اور فائیور پر سرویسز دیتی ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ کی اور یوٹیو چینل مینجمنٹ کی بیسکلی میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ان کا میں اے ٹو زی یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا مینج کرتی ہوں ان کے لئے کنٹینٹ کریشنز ہو گئے کنٹینٹ آئیڈیاز ویڈیو ایڈیٹنگ پھر ٹھیکے ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد پھر ایون کے ویڈیو پوسٹ کپ کرنی ہے کس طرح کا تھمنے لگانا ہے کون سے کیورڈ یوز کرنا ہے ٹائٹل کون سے یوز کرنا ہے وہ سارا میری ایک بوری سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے پیچے میں نے سب کچھ یوٹیوب سے سکھا یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہے تو جس چیز کا پتہ چلتا رہا پورے پورے کورسز موجود ہیں ان کو فالو کرتی رہی اور ساست پریکٹیس کرتی رہی تقریباً تین سال پہلے ہم اسلامباد شفٹ ہوئے اپٹ آباد سے تو اسلامباد کی لائف بہت طف تھی فائنینس منیج کرنے بہت مشکل تھے میرے ہزبنڈ گھر میں بڑے ہیں تو ان کو پر چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی زمیداری اور والدین کی تو بہت مینجمنٹ مشکل ہو گ تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ ایسا سیکھتی ہوں کہ گھر سے ہی تھوڑی سی پاکٹ منی جنریٹ ہو جائے اور اپنے ہس بینڈ کی ہیلپ کر سکوں تو اس میں پھر مجھے ان دنوں پتہ چلا تھا کہ یوٹیوب چینلز بہت ارنکار ہیں تو میں نے کہا میں بچوں کا یوٹیوب چینل بناتی ہوں تاکہ ارننگ ہو تو میں نے چینل بنایا اور اس پر میں سکرپٹ لکھ کے بچوں سے پرفارم کرواتی تھی اور اپلوڈنگ کرتی تھی ویڈیو اڈیٹنگ کا کورس کیا ویڈ گرافک ڈیزائننگ کا کورس میں نے ساتھ ہی کر دیا کیونکہ میں نے بچوں کے تھامنیلز بنانے تھے تو جب یہ سب میں کر رہی تھی تقریباً اس میں پورا سال گزرا اور اس دوران مجھے یہ ریلائز ہوا کہ میرے پاس تو ایک کمپلیٹ پیکیج بن گیا سکلز کا تو یہ کیوں نہ میں سیل کروں تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں فری لانسر کے طور پر سکلز لپنی یوٹیلائز کروں تو جس طرح جیسے ہر فری لانسر کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے مجھے بھی کرنی ایک آرڈر کے انتظار میں ہفتوں گزر گئے لیکن میں مایوس نہیں رہی میں اس دوران اپنے سکلز پر کام کرتی رہی پھر مجھے ایک آرڈر آیا پانچ ڈالر کا کینیٹا کی کمپنی تھی ایک اس سے ان کو میرا کام پسند آیا انہوں نے مجھے فول ٹائم پوزیشن آفر کی اپنی کمپنی میں ان کے ساتھ میں جوڑ گئی اور ساتھ ساتھ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کلائنٹ لیتی رہی اور ابھی ماشاءاللہ سے میں ٹاپ ریٹیڈ سیلر بننے کے ب دو سے کلائنٹ سے ہیں تو فائیور کی میری ایچیومنٹ ہے کہ میں بھی لیول ٹو کی سیلر ہوں الحمدللہ کام اتنا بڑھ گیا کہ میں نے تقریباً بیس سے بائس لوگوں کی ٹیم ہے میرے پاس جو کہ کام کر رہی ہے اور کچھ ایز افریلانس میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ فیزیکل میری میرے ایک آفیس ہے یہاں پہ اس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں سٹارٹ کیا تھا اس وقت زائریں مشکلات ہوتی ہیں تو ایک سمپل سے کمپیوٹر سے سٹارٹ کیا ایک کمپیوٹر آیا پھر دوسرا آیا پھر اپنے بچوں کو جب اس طرف لگایا پھر ان کے سیٹ اپ بچوں کی فیوچر کو لے کے بہت پریشان تھی اور مجھے یہ ریلائز ہو گیا کہ فیوچر میں بچوں نے کیا کرنا ہے ان دیگریوں کے ساتھ بچوں نے بچوں کا کیا فیوچر ہے تو میں یہ نہیں کیری کہ تعلیم ضروری نہیں بہت ضروری ہے لیکن سکل تعلیم سے زیادہ ضروری ہے میں نے 3D انیمیشن پر ریسرچ کی میں نے کہا 3D انیمیشن میں بچوں کو لے کے آنے کیونکہ یہ فیوچر ہے ابھی تک میں نے جتنا بھی کچھ بنایا ہے وہ میں نے ٹوٹوریلز یوٹیوب پہ ٹوٹوریلز دیکھ کے بنایا ہے اور ابھی تک جتنا بھی مجھے بلینڈر آتا ہے اس میں سے 70-80% میں نے ٹوٹوریلز سے سیکھ ہے میں نے اپنے سکین ٹائم کو کارٹونز کو تھوڑا ریڈیوز کیا اب سب سے پہلے میں سکول جاتا ہوں آتا ہوں آدھا گھنٹہ میں کارٹونز دیکھتا ہوں اس کے بعد آور کرتا ہوں اور پھر باقی میرے پاس سارا فری ٹائم ہوتا ہے میں اس میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں اور اپنا پروجیکٹ بھی کرتا ہوں ہمارا انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی اپنی ایک انیمیشن کمپنی بنانی ہے ہمارا اپنا ایک ہوگا سوفٹر ہاؤس ہوگا اور ہم اپنی انیمیشن موویز لانچ کریں گے انشاءاللہ مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کہ کیا بنیں گے پہلے میں کہتا تھا فوجی بنوں گا سائنٹس بنوں گے لیکن ابھی کہتا تھا میں تھریڈی انیمیٹر بنوں گا